السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تمام بھائی خیر وفیہ سے ہوں گے اللہ تعالی تمام بھائیوں کے مار رسک میں برکاتہ فرمائے آمین سم آمین ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ علی بھائی ہیں لہور سے یہ ان کا جامر ہے اللہ تعالی ان کے نصیب فرمائے ماشاءاللہ 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 یہ اس ٹائم تیاری ہو گئی ہے جناب الحمدللہ لہور جانے کی اور لاہور کے لئے ہماری گاڑی یہ مکل رہی ہے اس کے بعد ٹوٹل چار جامر بچ گئے ہیں جو ہم نے انشاءاللہ ڈیلیور کرنے ہیں اس کے بعد ہم آزاد ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس 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 ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ تعالی علی بھائی کے نصیب فرمائے بہت زبردست بہت ہی زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ چھوٹا سا بچہ تھا جب اس کو میں نے خود پالا ماشاءاللہ 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 بہت زبردست بہت زبردست اچھا میں اس میں جو ہے نا کافی چیزیں میں اپنی آج ویڈیو میں کوٹ کرتا جاؤں کافی دوستوں کے جو ہے نا پوائنٹ کلیر ہو جائیں گے دوستوں کے پوائنٹ کلیر ہو جائیں گے جن لوگوں کا مقصد ہی کچھ اور ہے ان کو چھوڑ کے صرف ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پلائی کروائیں جانور جب ہم سیل کر رہے ہوتے ہیں ہونی چاہیے کیا ریٹ ہونا چاہیے میرا یہ کام نہیں ہے یہ میرا جامر ہے یہ پلائی ہو کر گیا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کے جامر پلائی پر پورا اترتے ہوں کوئی جامر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پورے نہ اترتے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی وہ جو ہے نا ان کے اونر خوش نہیں ہے یہ ان لوگوں کی جامروں کی پلائی ہوتی ہے جو اونر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنے اس قسمت کے اوپر جو اللہ تعالی نے ان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے الحمدللہ اب یہ جامر آج کی ڈیٹ میں فور سیل نہیں ہے یہ ان کے گھر جا رہا ہے اب آپ اور میں مل کے اس کا آئیڈیا اگر دس لاکھ بھی لگا دینا تو اس کی قیمت پھر بھی کم ہے میں کہتا ہوں یہ دس لاکھ ہے آپ کہتا ہوں نہیں یہ آٹھ لاکھ ہے بھائی اب مالک سیل نہیں کرنا چاہتا تو وہ ایک کروڑ کا بھی نہیں ہے تو جب مالک اپنے گھر قربانی کرنے کے لئے جا رہا ہے تو اس کو کیوں آپ ہر چیز کو پیسو میں تول رہے ہوتے ہیں یہ بچہ تھا جب میرے پاس آیا تھا چھوٹا سا بچہ میرے خیال میں اس کو پچھلے سال قربانی سے ڈیڑھ مہینہ دو مہینے پہلے میں نے لیا تھا ایک سال اس کو میرے پاس ہو چکا ہے آج کی ڈیڑھ میں ایک سال بلکہ نہیں اس کو تیرہ مہینے ہو چکے ہیں یہ میرے خیال میں یہ میں نے جانور اس وقت ہم نے لیا تھا مجھے کنفرم یاد نہیں ہے یہ جانور ایک لاکھ پینتالیس ہزار کا یا چالیس ہزار کا سیل ہوا تھا ایک لاکھ بیس یا پچیس ہزار کا میں نے خریدا تھا ٹھیک ہے تو آج کی ڈیٹ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں آپ اپنے اندر یہ آئیڈیا لیا کریں آپ مجھ سے نہ توقع رکھا کریں کہ میں آج آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنے گئے میں کیوں بتاؤں بھئی وہ ان کے گھر کی قربانی ہیں کیوں آپ لوگوں کو ریٹ بتاؤں میں نہیں بتا سکتا اچھا یقین کریں کہ کومنٹس میں سب لوگ ماشاءاللہ لکھ رہے ہوتے ہیں دو فسوری باز آ جاتے ہیں جن کو ریٹ چاہیے ہوتے ہیں جن کا مقصد ہی صرف کاروبار ہے بھائی یہ کاروبار نہیں ہے میرا کاروبار ہے یہ میرا کام ہے میرا کاروبار ہے میں نے سیل کیا میں نے وہ ریٹ آپ کو بتایا اب ان کی چیز ہے ان کی چیز کی نہ میری اوقات ہے نہ آپ کی اوقات ہے اس کا ریٹ لگانا یہ جانور ان کا ہے ان کے گھر کے قربانی کا ہے آپ اور میں ایک کروڑی کٹھا کر کے دیں وہ نہیں سیل کرتے تو بھائی ان چیزوں سے نہ آپ گریز کیا کریں اور اچھا کچھ تو لوگ آ جاتے ہیں ارستو فسوری باز باقی جو یقین کریں کہ کافی سبسٹیکیٹڈ لوگ ہیں وہ ان لوگوں کی بات تمہیں آکے وہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اسنین بھی یار بتا دیں ویسے کتنے کہونا چاہیے اس ٹائم یار یہ کیسے ممکن ہے میرے بھائی میں تو آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں آپ پلائی کروڑا رہے ہیں ایک جانور آپ پلائی کروڑا رہے ہیں ایک جانور آپ پلائی کروڑا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے دو لاکھ کا جانور لیا آپ نے تین لاکھ خرچ کیا وہ جانور آپ کو پانچ لاکھ میں پڑ گیا تو ممکن ہے کہ سو میں سے نوے جانور پانچ لاکھ میں پورا اتر رہا ہوگا دس جانور ایسے ہوں گے جو پانچ لاکھ میں پورے نہیں اتر رہے مطلب ہم نے اپنی طرف سے پوری محنت کی تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی جامر ہنڈرڈ پرسنٹ اس پر پورا اترے اب میرے پاس ایسے بھی جامر کھڑے ہیں جو میں نے سیل کیے تھے پلائی کے پیسے نکالنے کے باوجود ان لوگوں کو میں نے پروفٹ بولا ہوا ہے اور انہوں نے پھر بھی مجھے نہیں دیے تو میرے بھائی یہ چیزیں ہوتی ہیں اب کوئی فائدے میں ہے کوئی نقصان میں تو کوئی برابری میں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے نام پہ یہ قربانی ہے میرا کاروبار ہے میں نے بیچنے ہے میں اس کا ریٹ بتاؤں گا جو بک گیا ہے آج کی ریٹ میں وہ اس کی کیا ورث ہونی چاہیے یہ آپ اور میں نہیں اندازہ لگائیں گے نہ ہمارا کام ہے یہ چلو جی بددو ماشاءاللہ یہ پہلا جانور گاڑی میں لوڑ ہونے کے لیے روانہ الحمدللہ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو نصیب فرمائے یہ جن جن کے بھائیوں کے جانور ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ میری باتیں آپ لوگوں کو بہت بری لگتی ہوں گے کیونکہ میں ہر بات کلیر اور کٹ بتاتا ہوں جہاں پر میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کوئی بھی بات آپ لوگوں سے چھپانی چاہیے اگر فائدہ ہی دیکھ کر کام کروانا ہے تو پھر آپ نقصان میں ہیں فائدہ اور نقصان اللہ پہ چھوڑ دینا ہے تو پھر آپ اور میں دونوں فائدے میں ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہیں احسن اجاز بھائی یہ ان کا جامر ہے ماشاءاللہ بلکل فریش دو دانت میں پرنٹ آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ جامر کی بناوٹ آپ ہر چیز چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست اچھا ایسے جامروں کو میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ پلائی سمیت تین مہینے پہلے پورے تین مہینے پہلے پلائی سمیت چار لاکھ روپے کا یہ سیل ہوا تھا الحمدللہ ٹھیک ہے الحمدللہ آج جامر کی کنڈیشن دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنے کہونا چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب یہ نفع ہے یا نقصان وہ اس مالک کے حق میں ٹھیک ہے اب جو بھی ہے وہ اللہ کی رضا میں راضی ہیں وہ بہت خوش ہیں دعائیں دے رہے ہیں مجھے تو میں ضرور جاؤں گا تو یہ محبتیں ہوتی ہیں میرے بھائی ہر چیز بزنس پروفٹ نقصان کے بارے میں نہ سوچا کریں کچھ چیزیں تعلق اور محبت میں بھی چھوڑ دیا کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ برام 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 ماشاءاللہ یہ چیز ماشاءاللہ بہت زبردست اللہ تعالیٰ ان کے نصیب فرمائے ماشاءاللہ چلو جی چلو 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 لوڈنگ 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 ماشاءاللہ 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 یہ ہے مبشر بھائی کا جانور سبحاناللہ راجنبوری سبحاناللہ سبحاناللہ بلکل فرش دو دانت میں یہ جانور ان کا کھڑا ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ ان کے نصیب فرمائے ایک لاکھ اسی ہزار کا یہ سیل ہوا تھا لگ بھگ اس ٹائم تک مجھے یاد نہیں ہے مجھے ایک بار یاد ہے انہوں نے ایک بار اس کو سیل پر لگایا تھا آج سے ڈیڑھ مہینہ پہلے یا دو مہینے پہلے مجھے یاد ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تین لاکھ تیس یا چالیس ہزار میں ان کو پڑھا ہوئے ہیں میرے خیال میں ٹھیک ہے اب مہینے دو مہینے کی پلائی اور ہے تو میرے خیال میں کوئی ساڑھے تین یا تین ساٹھ ستر میں پڑھا ہوگا اس کے باوجود بھی آپ جامر کی کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اتحالی خیر ہوئے ہیں سیدھا سیدھا کھڑا دیکھیں کہ ان آنرز کو یہ پیسے ایک ساتھ نہیں بھرنے پڑے انہوں نے ایک لاکھ اسی ہزار بھرا تھا پھر ہر مہینے تھوڑا تھوڑا کترہ کترہ کر کے یہ دریا آپ کے سامنے کھڑا ہوئے الحمدللہ کیونکہ جس نیت سے انہوں نے یہ جانور پالوائے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرمائے اور مبشر بھائی نے اگلے سال کے لیے بھی ایک جانور اور لے لیا ہے جو میرے پاس کھڑا ہوئے الحمدللہ یہ ہیں ان آنرز کی خوش اخلاقی ہمارے ساتھ الحمدللہ اور یہ شاید ہماری بنائی ہوئی چیز ہماری محنت کی ہوئی چیز شاید ان کو وہ پسند آئی تو انہوں نے اگلے سال کے لیے ایک اور جانور بھی لے لیا ہم سے الحمدللہ دوہزر پچیس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے نصیب فرمائے ماشاءاللہ باقی ارستو ان کے ریٹس لگاتے رہے اور مجھے پرسنل میسج کرتے رہیں کہ اس ٹائم یہ کتنے کا ہوگا چلو جی چلو 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیوٹی بیوٹی ماشاءاللہ یہ ہیں نومان افتاب بھائی پچھلے سال بھی انہوں نے جانور لیا تھا انہوں نے پچھلے سال بھی لاسٹ میں لیا تھا اس سال بھی انہوں نے یہ لاسٹ میں لیا ہے ابھی اس کو ہو گئے ہیں میرے خیال میں کوئی دو یا تین مہینے میرے پاس یہ جانور انہوں نے مجھ سے لیا دو لاکسی ہزار پائے گا اور آج اس کنڈیشن میں یہ واپس جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نمان بھائی کے نصیب فرمائے بہت پیاری چیز ہے چولستانی چینہ پرنٹ جس میں وائٹ فیس اور پیچھے چینہ پرنٹ یہ چولستانی میں بہت کم جانوروں کی یہ پہچان ہوتی ہے بہت زبردست آلہ چیز اللہ تعالیٰ نمان بھائی کے نصیب فرمائے دعا کیجئے گا ہمارے آج یہ جانور خیر و آفیت سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی منزل تک پہنچائے ان کے آنرز تک پہنچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان آنرز کے سامنے سرخ رو کرے آمین سم آمین آج ہو بھی واپس ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب کرے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ دو دانت میں یہ جانور ماشاءاللہ یہ ہے جناب علی بھائی اور زین بھائی اچھا بھائی اس جانور کی اور ان کے آنرز کی یہ ہسٹری اگر آپ لوگوں نے نہیں سنی تو سمجھ لیں پھر میرے کام کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے یہ علی بھائی وہ انسان ہے جنہوں نے پہلا جانور مجھے دے کر زبردستی پلائی سٹارٹ کروائی تھی زبردستی پلائی کا کام سٹارٹ کروانے والے یہی علی بھائی ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے مجھے کہا کہ چلیں ایک ہفتہ صرف رکھ لیں ایک ہفتے بعد میں اٹھوا لوں گا جب ایک ہفتے بعد میں نے پوچھا میں نے کہا علی بھائی کیا کرنا ہے کہتے ہیں آپ بتائیں کیا کرنا ہے میں نے کہا علی بھائی میں کیا کر سکتا ہوں یار تو کہتے ہیں یار آپ اس کو پالو اللہ خیر کرے گا دیکھا جائے گا تو اس کے بعد دوسرا جامر پھر انہوں نے لیا منیب بھائی نے ماشاءاللہ تو یہ وہ بھائی ہیں جن سے ہمارا یہ کام آگے چلا اور آج جس سٹیج پہ میں ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ پلائی کے کام کی شروعات یہ علی بھائی ہیں جن سے ہوئی انہوں نے پہلے سال لیا پھر اب لیا آج الحمدللہ یہ جامر ان کا پجار ہے اور دو لاکھ ستر ہزار کا یہ ڈیڑھ مہینہ پہلے انہوں نے جامر لیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو لاکھ ستر ہزار میں آج جامر کے ان کی ہے میں بندہ خود حیران تھا ٹھیک ہے میں ایزے فارمر بہت زیادہ حیران تھا کچھ جامر ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں ماشاءاللہ 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 یہ پانڈا ہے شہزاد بھائی کا ماشاءاللہ شہزاد بھائی کے تین جامر تو آلریڈی شازور میں لوڈ ہو کے چلے گئے ہیں یہ جامر لوڈ ہوا تھا لیکن اس کی جگہ نہیں بنی یہ یہاں پر اپنے بھائیوں کو چھوڑ گیا ہمارے پاس رہ گیا تو آج یہ واپس جا رہا ہے ماشاءاللہ جامر کی ناف جہدر چیک کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پہلے لال پانڈا تھا اب یہ کالا پانڈا ہو گیا ہے ماشاءاللہ لیکن آج جامر کی کنڈیشن جا کر رہے ہیں بہت زبردست اللہ تعالیٰ ان کے نصیب فرمائے فریش دو دانت میں ہے ماشاءاللہ یہ اور چار جامر ماشاءاللہ شداد بھی زبر کرنا جا رہے ہیں پچھلے سال بھی ان کے ماشاءاللہ تین جامر تھے اس سال ماشاءاللہ چار جامر اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اور زیادہ برکت دے الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ یہ شیخ علی بھائی ہیں ماشاءاللہ یہ ان کا جامر ہے سبحان اللہ یہ دو لاکھ دس ہزار کا انہوں نے لیا میرے خیال میں اس کو بھی زیادہ مہینے نہیں ہو گئے شاید تین مہینے ہو گئے اس کو یہ ان کا جامر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دو لاکھ دس ہزار کے بعد یہ ان کا اپنا نصیب ہے ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی محنت کی الحمدللہ اور آج یہ جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے الحمدللہ یہ ان کا اپنا نصیب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست کافی خوش تھے ماشاءاللہ علی بھائی واپسی 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 بلکل فریش دو دانت میں ہیں ماشاءاللہ ناف جھدر میں کوئی کمی نہیں ہے جامر کی ایسے جامر مجھے پچیس کے لئے چاہیے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ماشاءاللہ 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 یہ ہے فرہان بھائی کا جامر ایک لاکھ پینتالیس ہزار ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ بھائی یہ پلائی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پلائی ہوئی ہے تقریبا دس مہینے دس مہینے یہ پلائی ہو چکا ہے ہمارے پاس الحمدلہ ایک لکھ پنتالیس ہزار میں آئے تھا اور آج کی یہ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں نفع نقصان میرے اللہ کی حد میں لیکن اونر بہت سیٹسفائیڈ ہیں خوش ہیں بس یہی کافی ہے ہمارے لیے ماشاءاللہ چلو جی آئندہ بھی کسی بھی جانور میں میں ہمیشہ بتاتا چلوں کہ کبھی بھی کوئی ایک انسان سامنے آجائے جس کو میں نے گرنٹی دی ہو کبھی نہیں ہو سکتا میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے بھائی میں اپنی طرف سے پوری محنت کروں گا واپسی واپسی اپنی طرف سے پوری محنت کروں گا باقی آپ لوگوں کا اپنا نصیب میری محنت میں اگر کوئی کمی آئے تو میرے اللہ دیکھ رہے میں اس کی ہر سزا پانے کے لئے تیار ہوں میری محنت میں کمی نہیں آئے گی باقی اللہ تعالی جس کو جو بھی برکت ڈالے گا انشاءاللہ وہ ان کے نصیب اور میرے نصیب سے ہوگا کیونکہ میں خود بھی ان چیزوں سے ڈرتا ہوں میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں پورا سال یہی دعا کرتا ہوں کہ میں جو جتنی بھی محنت کر رہا ہوں یا اللہ مجھے ان مالکان کے سامنے ہمیشہ سرخرو کر رکھنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ غلطیاں چھوٹی موٹی مجھ سے بھی ہو جاتی ہیں میں بھی انسان ہوں کچھ جامرتیار نہیں بھی ہوتے لیکن یقین کریں کہ اس میں غلطی میری نہیں ہو سکتی میں نے اپنی طرف سے پورا جی توڑ محنت کی ہوتی ہے الحمدللہ چلو جی چلو 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 واپسی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرحان بھئی کے نصیب فرمائے ماشاءاللہ بہت زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کل پرسو سہل ہوئے ماشاءاللہ حافظ عدنان بھئی ہیں یہ انہوں نے لیا ہے چھوٹا جانور ہے پونے تین من کا جانور ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب کروائے اور یہ جانور یہ قدرت ہی آج جو ہے نا یہ شاہ صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوں ہیں یہ ان کا جانور ہے اور بڑی محنت سے یقین کریں پورا ایک مہینہ پورے علاقے میں بھاگ بھاگ کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بڑی مشکل سے یہ جانور انہوں نے لیا ہے جانور نہیں مل رہا تھا تو شاہ صاحب آپ نے جو محنت کی ہے یہ جانور ڈھونڈنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگ گیا ہے بہت ٹائم لگ گیا ہے بہت ٹائم لگ گیا ہے شرم تو نہیں آرہی تھوڑی ماشاءاللہ جو ماشاءاللہ لیکن جیس طرح کی جیسی رینج ہوتی ہے نا سیم ویسے جانور سیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو زہری باتیں ہر کسی کے اپنی رینج ہیں اور یہ شاہ صاحب یہ یقین کریں کہ بہت بڑے خود بے اپاری ہیں ان کے پاس الحمدللہ بڑے زبردست اور ہیوی ویڈ بھی جانور یہ سیل کرتے ہیں اور ان کے اینیمالز اس ٹائم اسلام آباد میں بھی سیل ہونے گئے ہوئے ہیں اچھا ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ جانور میں اب بھی یہ تو چلو مزاق تھا اس ٹائم کا اس ویٹ کا جانور اور اتنے کم ریٹ کا یہ جانور شاہ صاحب نے تو ڈھونڈا ہے مجھے تین دن ہو گئے ہیں میں نے ایک بھائی کو جانور دینا تھا میں لگتار تین دن سے ایک لاکھ دس پندرہ ہزار والا جانور نہیں ڈھونڈ پایا یقین کریں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نصیب فرمائے جن کی ضرورت ہی ان کی ضرورت پوری ہو گئی الحمدللہ حافظ عدنان بھائی کی چلو جی یہ شاہد حافظ صاحب نے بھی یہ آگے کسی کو دیا ہے میرے خیال میں لے کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن اس ریٹ میں بہت زبردست چیز ہے اللہ تعالیٰ ان کے نصیب فرمائے چلیں جی اب اپنے بھائی راجہ سنہائے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ